اسلام علیکم ناظرین میرا نام حکیم ناصر علی منحس ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا معلومات کو گرام میں ایسے مردوں کے لئے لے کر آیا ہوں جو ذکاوت حس کی وجہ سے پرشان ہے ذکاوت حس کی وجہ سے بار بار کترے آتی ہیں جس کے وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہر وقت مادہ منی کا اخراج آتا ہے ذکاوت حس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں جنسی ارزا کی حس بڑھ جاتی ہے جنسی امراض میں سب سے ضروری علاج ذکاوت حس کی ہے ذکاوت حس کی بیماری اچانک نہیں ہوتی بلکہ آہستہ حس تاپنی جگہ پکڑتی ہے اور اس کے بعد انسان اپنے مادہ منیوں کو پنٹرول ہی نہیں کرتا تھا یہ مرض زیادہ تر پاکستان کے گرم علاقوں اور دارونی گرم ممالک میں رہنے والے لوگوں میں پائے جاتا ہے ایسے مریض سیکس کا سوچ کر ہی کچھی منی نکالنے کا شکار ہو جاتے ہیں جسے ہم ذکاوت حس کہتے ہیں آئے ناظرین آپ کو اس کے اسباب کے بارے میں بتاتے ہیں جل، کسرت احتلام، صورت انظام اور مردانہ کمزوری کے مریضوں کو یہ عرضہ لاحق ہوتا ہے فاش فلموں اور لٹریچر اور اس طرح کی دیگر تربیبات سے جنسی چذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور اس سے بھی ذکاوت حس کی شرائد ہو جاتی ہے اس سے بار بار تحقیق ہوتی ہے جب لڑکے کسی لڑکی سے کال پر بات کرتے ہیں تو ان کو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح مردانہ کمزوری سے آساب کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان ذکاوت حس کا شکار ہو جاتے ہیں ذکاوت حس میں تھوئیسی خواہ سے دو چار قطرے توبت کے نکل آتے ہیں اور جوش ختم ہو جاتا ہے ذکاوت حس سے صورت انظام کا مرض پیدا ہو جاتا ہے ذکاوت حس خصیوں کو بھی متاثر کرتا ہے جس سے مادہ منویہ کمزور ہو جاتا ہے ایسے لوگ سوچ کو اس حد تک سیشل لیول پر لے جاتے ہیں کہ صرف وہ سوچتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ قطرے ان کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں جو لوگ مجزنی کرتے ہیں ان میں یہ مرض زیادہ موجود ہوتا ہے علامات ذکاوت حس سے پشاہ بابر آتا ہے ذکاوت حس سے عضو خاص کے عضلات اور حساب کمزور ہو جاتے ہیں عضو خاص میں پوری قوت نہیں رہتی مریض مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ذکاوت حس میں مریض تنہائی کو پسند کرتا ہے مریض پر سستی اور قائلی سوار رہتی ہے دل کمزور ہو جاتے ہیں سرچکاتے ہیں مریض تھوئی اس بات کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور اسے غصہ بہت جاد آتا ہے ذکاوت حس کے لیے ناظرین کچھ موثر تدبیر ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس سے بہت سکتے ہیں ذکاوت حس کے علاج میں بعض تدبیر بہت موثر ہیں سب سے پہلے ان اسباب سے بچنا جس سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے جلک اور دیگر جنسیہ فال بلکتر کر دیں ایسی ترغیبات مثلا فاشت تصاویر لٹرچر فلمیں وغیرہ جس سے جنسی جذبات بھڑکیں مریض گرم غزاؤں مثلا انڈا مرگی مچھلی گائے کا گوشت شراب موشی کافی وغیرہ سے پرہیس کریں اچھی غزا کا استعمال کریں تناسیہ اصلاح کو تھنڈے پانی سے دھونا چاہیے نماز پڑھیں اپنی سوچ کو مصفت رکھیں زکاوت حص کے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج ہ تشیف لائے حادی دوحانوں پر زکاوت حص کا کامیاب اور مکمل اراج کر جاتا ہے آج ہی حادی دوحانوں پر تشیف لائے اور زکاوت حص سے نجات حاصل کریں اللہ حافظ